ہم نے ایسے پہلے ویڈیو میں حسد علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم اس کی مشک کریں گے تو صفحہ نمبر پچیس دکھا لیں ہمارے پاس سب سے پہلے سوال نمبر بن میں سوالات دیے گئے ہیں آپ لوگوں نے ان تمام سوالات کو اچھے سے پڑھ کے ان کی جوابات کوپی بھی کرنے ہیں یہ آپ لوگوں کا ہوں ورک ہے ان تمام سوالات کی جوابات آپ کے سبق میں موجود ہیں سوال نمبر دو ہمارے پاس جملے مکمل کریں آپ لوگوں کے یہاں پر خالی ڈیش دیے گئے ہیں آپ لوگوں نے ان کو مکمل کرنا ہے مطلب خالی جگہ پر کریں نمبر ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروش کا ذمہ لیا پروش کا ذمہ لے ڈیش تو لے لیائے گا کن کی پروش کا ذمہ لیا تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی نمبر دو ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ڈیش ساتھ دیا خادم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا ڈیش خریدا سوانہ بطری ہمارے پسیان پر غلط فکرات دیے گئے ہیں ہم نے ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے جیسے کہ نمبر ون ہے خادم نے اپنے لیے ملائم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معمولی کپڑا خریدا تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہم نے یہ جملہ کتاب میں پڑا بھی تھا تو یہ جملہ غلط ہے ٹھیک جملہ ہے خادم نے اپنے لیے معمولی یہ معمولی یہاں پر آئے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ملائم کپڑا خریدا ملائم یہاں پر آئے گا نمبر ٹھو ہے بید الملال کے دروازے خریبوں اور مسکنوں کے لیے بند تھے تو بند کی جب گبر آتا ہے کھلے تھے نمبر ٹھو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پان سال کے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا تو وہ پان سال کے نہیں تھے وہ تین سال کے تھے یہاں پر آتا ہے تین نیکی کا راہ اختیار کر نیکی کی ہوتا ہے نیکی کا نہیں ہوتا نیکی کی راہ اختیار کر احمد نے فجر کی نماز پڑھا احمد نے فجر کی نماز پڑھی ہوتا ہے پڑھا نہیں ہوتا سفر نمبر 26 نکالیں یہاں پر سوال نمبر 4 پہ ہمارے پاس جملے ہیں آپ لوگوں نے ان جملوں کو خود کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا ہومورگ ہے اگلا سفر دیکھنے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں شکریہ